جی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے پریویس لیکچر میں سے کوئی قویسن پوچھنا چاہتے ہوں تو پوچھ لیجئے جی ہاں جی بالکل اگر نائم ریزر کروانے کے لئے گئے جسٹار نے ریفیوز کر دیا ہے تو ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے کہ ایسی سی پی کے ساتھ اپیل فائل کر سکتے ہیں تو اسی دن سے شروع ہو جائے گا جی اگر وہ فرض کیجئے اپیل فائل نہیں کرتے ڈیفیشنسی ریموو کر کے ڈاکومنٹس دوبارہ جسٹار کے پاس سبمنٹ کروا دیتے ہیں اور پھر جسٹار اگر ریفیوز کرتا ہے دوبارہ تو اب جو تھرٹی ڈیز ہوں گے وہ سیکنڈ ریفیوزل کے بعد ہوں گے کیونکہ اب جو ریفیوزل ہے وہ سیکنڈ جو ڈیڑھ تھی تب ہوئی ہے دیکھیں ڈیفیشنسی ریموو کرنے کے لئے کوئی ٹائم پیریٹ لانے سپیسیفائن نہیں کیا اگر ڈاکومنٹس سن کے ریفیوز کر دیے جاتے ہیں تو ڈیفیشنسی ریموو کرنی ہے وہ چاہے جتنے دنوں میں مرضی ریفیوز کرنے ہیں اس کو دوبارہ ریوائز کر کے سب میٹ کروا دے اس میں ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہے ریوائز ڈاکومنٹ سب میٹ کرانے میں کوئی ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہے اگر فرض کیجئے کہ شیئر جو سبسکرائبر تھے انہوں نے اگری کیا کہ ہم شیئر لیں گے کمپنی ریجسٹر ہو گئی اب اس کے بعد کچھ 30 ڈیز کے اندر اندر انہوں نے شیئر بائی کرنے ہوتے ہیں کمپنی سے پیسے ادا کر کے وہ شیئر بائی کرنے ہوتے ہیں کوئیشن کا یہ ہے کہ اگر ویدن 30 ڈیز کمپنی ڈیفالٹ کر جائے وہ لائیبل ہوں گے کہ نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ویدن 30 ڈیز کمپنی ڈیفالٹ کر ہی نہیں سکتی کیونکہ ان� 비ٹ ہونے کے بعد باری everybody جو it certificate of commencement business in obtaintil اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ہر کمپنی نے نہیں کچھ companies نے تحت کمپنی کے بعد وہ جا کر لوگوں کے ساتھ ایگر المنٹ کر سکتی ہیں باروئی اگریمنٹ اس سے پہلے باروئی اگریمنٹ نہیں کر سکتی تو باروئی اگریمنٹ نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب ڈیفالٹ بھی نہیں کر سکتی تو یہ question جو ہے یہ practicable نہیں ہے ٹھیک اور اگر اگر وہ within prescribed period 30 days میں شیر بائی نہیں کرتے تو کیا ہوگا یہ ابھی دیکھیں میمبر بن دیکھیں جب کمی ریجسٹر ہو گئی تو وہ میمبر بن گئے لیکن شیر ہولڈر ابھی نہیں بنے کیونکہ ابھی انہوں نے شیر بائی نہیں کیے وہ جب شیر بائی کریں گے تب وہ میمبر بھی بن جائے گے اور شیر ہولڈر بھی بن جائے گے اور کی قویشن اگر کوئی سی بندے نے شیر نہیں کرتا تو پیسہ نہیں ڈالا پیسہ نہیں ڈالا تو وہ کمی کے پروفٹ میں حصہ دار نہیں ہوگا ٹھیک ہے ان کا question یہ ہے کہ اگر وہ میمبر بن دے لیکن شیر بائی نہیں کرتے ٹھیک ہے تو کمی آگے چل کے پڑھیں گے اس صورت میں وہ میمبر بھی نہیں رہتے لاؤ کہتا ہے بھائی آپ اس کنڈیشن پر بنے تھے کہ آپ شیر خریدیں گے آپ نے وعدہ کیا تھا اب آپ نے تیس دن میں شیر نہیں خریدے وعدہ خلافی کی یا میمبر بھی نہیں رہ پا رہے تھا جی اس میں پھر بننا میمبر بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے ممبر بننا چاہتا ہے بلکل بن سکتا ہے شیر ایشو نہیں کرتی کیسے بنے گا آپ بتائیے کیسے بنے گا سوچے کیسے میمبر رینڈم میں اپنا نام سکتا ہے میمبر رینڈم میں اپنا نام سکتا ہے جن کا شیر نہیں ہوتا اگر شیر نہیں ہے میمبر رینڈم میں اگری کر کے کہ ہم کنٹریبٹ کریں گے تب بھی میمبر بن سکتے ہیں جی ادھر سے کیسے تھا یہ آج کے لیکچر میں کنٹ پڑھانا ہے میں نے یہ میمبر رینڈم کا ہوگا یہ یہاں دیکھیں ریزرویشن آف نیم میں ایک بات لکھی ہے اور دوسرا ریزرویشن آف نیم کے ساتھ ساتھ جو ریفیوزل ہوتی ہے ڈاکومنٹس کی اس پہ اپیل فائل کرتے ہیں ایسی سی پی دونوں جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ کمیشن کا ڈسین فائنل ہوگا اپیل اس کے ڈسین کے خلاف کورٹ میں فائل نہیں کی جا سکتی ہمارے سلیبس کی حد تک آنسر یہ ہے کہ یہ ڈسین فائنل ہے اپیل فائل نہیں کی جا سکتی ہمارے سلیبس کی حد تک آنسر یہ ہے ایفیکٹ آف ریجسٹریشن میں کمپنی کے فیچرز کو بھی مینشن کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں نام کہ کمپنی باڈی کورپریٹ ہے اس کا سیپریڈ لیگل سٹیٹس ہے پر پیشل سٹیشن ہے اس کی اپنی کامن سیل ہے یہ کرتے ہیں یہ فیچرز ہی ہیں باقی مزید نہیں کر سکتے لاہ نے جتنے کہا صرف اتنے ہی ہم مینشن کریں گے جو پر موٹرز لے کر ان کارپوریشن میں پیسے لگائے ہیں ان کو کون پے کرے گا ان کو کوئی پے نہیں کرے گا مطلب کمپنی لائیبل نہیں ہے ہاں ایک طریقہ ہوتا ہے کمپنی سے پیسے پری ان کارپوریشن کے جو پیسے اگر کمپنی سے ریکور کروانے وہ ایک طریقہ ہے آرٹیکلز میں لکھ دیا جائے کہ کمپنی اپنے ان کارپوریشن سے پہلے کے ایکسپینسز پے کرے گی تو چونکہ آرٹیکلز جب ریجسٹر ہو جاتے ہیں وہ کمپنی پر بائنڈنگ ہو جاتے ہیں اور آرٹیکلز میں آپ نے ایک بات لکھ دی تو وہ بھی کمپنی پر بائنڈنگ ہو جائے گی تب آپ اس سے ریکور کروا سکتا ہے ورنہ نارملی نہیں ریکور کروا سکتا ہے اور کی قویشن اور اگر کوئی ہماری دیکسیشنسی آئی اور اس کو ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے اور آپ نے کہا کہ اس کے لیے کوئی ٹائم نیمٹ نہیں ہے اگر وہ سکسٹی بیس کے بعد تو پھر تو نیم نیم کینسل ہے تو بلکل اگر آپ نے ڈاکومنٹ سبمیٹ کروانے میں دیر لگاتے ہیں تو ساٹھ دن بعد نیم کینسل دوبارہ ریزر کروالے دوبارہ ریزر کروالے اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ پھر دوبارہ ریزر کروالے ہے اسی نام کا اور کی قویشن ہاں دولی ویٹنس کیا ہے دیکھیں یہ ویٹنس کا لفظ اکثر آئے گا ویٹنس کا مطلب ہوتا ہے گواہ ٹھیک ہے کہ جب آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں جیسے میمورینڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکل آف ایسوسیشن سبسکرائبرز اس کو بنا رہے ہیں سائن کیا انہوں نے تو ساتھ میں کسی نہ کسی فارمیلیڈی ہے گواہ کا ہونا ضروری ہے ویٹنس کا جو گواہ کا ہونا کی ضروری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فارم میرے سامنے فل کیا گیا اور اس میں جو پرڈیکلز ہیں میں نے چیک کیا ہے وہ ٹھیک ہے یعنی یہ بندہ اس کا اشناتیگار نمبر یہی ہے یہ اسی ایڈریس پہ رہتا ہے اس نے اپنے جو دوسرے پرڈیکلز بتائیں وہ ٹھیک ہے ایک فارمیلیڈی ہوتی ہے جو ویٹنس ہوتا ہے گواہ وہ بھی اس کو اپر اپنے سائن کرتا ہے تو ویٹنس کا مطلب ہے کہ ساتھ میں کوئی نہ کوئی اس ڈاکومنٹ کا گواہ مجھے یہ لیگل ڈاکومنٹس میں ایک فارمیلیڈی ہوتی ہے اور کی کوئیسن چلیے اب پاسٹ ویپر کے کوئیسن ہم نے نئی اٹیمٹ کیے تھے میں شاہ رہا تھا کہ ان کو تسلی کے ساتھ ہم ڈسکس کریں تو کنسیپٹ ریویو کوئیسن کوئیسن نمبر نائنٹین خیرت دی ریجسٹرار دیکھیں لاؤ کا کوئیسن پڑھنے کے لیے بھی نا کوئیسن سمجھنے سلوشن دینا تو دور کی بات ہے کوئیسن سمجھنے کے لیے بھی لاؤ کے بیسیک کنسیپٹس کا جاننا ضروری ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ یہ اس کی پہلی لائن میں ہی وہ ایسی ٹرمز یوز کرے گا جو گر ہم نے نا پڑھی ہوں تم کوئیسن کوئی نہیں سمجھ سکتے کہتا ہے ریجسٹرار ہمیں پتہ ہے ریجسٹرار کون ہے آفٹر ریجسٹنگ دا میمیرینڈم اینڈ آرٹیکل آف سوسییشن کا ہمیں پتہ ہے میمیرینڈم اور آرٹیکل کس کو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے سرڈیفکیٹ آف انکارپریشن ہمیں پتہ ہے سرڈیفکیٹ آف انکارپریشن کس دیکھیں پہلی لائن میں اس نے تین ٹیکنیکل ٹرمز لیگل ٹرمز یوز کر لی اگر آپ اس قیسن کو صرف سمجھ بھی رہے ہیں نا آنسر چاہے نہیں دیا تھا تو پھر بھی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کنسرپس کو انٹرسینڈ کیا لیکل کنسرپس کو سرڈیفکیٹ آف انکارپریشن کیا ٹو شہباز لیمٹری آجیز ہے شہباز لیمٹری آنٹر لائن کیجئے اب میں کچھ ساتھ ساتھ آپ کی ٹیسٹنگ بھی کرنا چاہ رہا ہوں ساتھ بتائیے یہ پبلک کمپنی ہے کہ پرائیویٹ کیسے بتا جالا پبلک غلط لیمٹریڈ کے لفظ سے یہ پتا چلتا ہے کہ کمپنی ہے پبلک ہے کہ پرائیویٹ ہے یہ لیمٹریڈ کے لفظ سے پتا نہیں چلتا یہ پرائیویٹ نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے پرائیویٹ نہیں لکھا ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پبلک ہے ٹھیک ہے اگر پرائیویٹ دکھا ہوتا ہے تو پرائیویٹ کمپنی اس کا مطلب کیا نام سے کوئی بھی آرگونائزیشن بزنس کمپنی ہے کہ نہیں یہ نام سے پتا چل سکتا ہے نام میں کس طرف سے پتا چلتا ہے پبلک ہے کہ پرائیویٹ یہ پتا چل سکتا ہے پرائیویٹ ہے تو پرائیویٹ ہے تو پبلک نہیں لکھا ہوگا کچھ بھی نہیں لکھا سکتا ہے پبلک ہے اچھا دوسرا بتائیویٹ ہے لیمٹیڈ بائی شیئر ہے لیمٹیڈ بائی گارنٹی کیسے پتا ہے لیمٹیڈ بائی شیئر ہے کیونکہ گارنٹی نے لکھا ہوا اگر لیمٹیڈ بائی گارنٹی ہوتی تو نام میں گارنٹی لکھا ہوتا ہے اچھا آگے یہ بتائیے لیسٹڈ ہے کیا ان لیسٹڈ ہے ان لیسٹڈ کا شیئر کپٹل نہیں ہوتا کیا یہ نام سے پتا نہیں چل سکتا لیسٹڈ ہے کہ ان لیسٹڈ ہے یہ نام سے پتا نہیں چل سکتا کوئیسن میں اس نے آگے پیچھے انفرمیشن میں بتایا ہوگا ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھئے باتیں پھیک ہے رہے کم دی بیدن آتھورائیز شیئر کپٹل آف روپیز 300 ملین آتھورائیز شیئر کپٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کا میکسیمم شیئر کپٹل اتنا ہو سکتا جو اس نے ریجسٹر کروایا اب کمپنی چاہے تو جتنا بھی اس نے ریجسٹر نہیں آتھورائیز شیئر کپٹل سارے کا سارا ایک دفعہ ایشو کر دے لوگوں کو چاہے تو کسطوں میں کر دے کبھی ہنڈرڈ ملین کر دیا کبھی 50 ملین کر دیا اس طرح اگر کمپنی 300 ملین میں سے 200 ملین کے شیئرز ایشو کرتی ہے شیئر کپٹل ایشو کرتی ہے کیا یہ پارٹلی پیڈ شیئرز ہوں گے یا فولی پیڈ فولی پیڈ پارٹلی پیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شیئر کی کچھ پرائس لی فیس ویلیو دیکھیں شیئر کپٹل اور شیئر میں کیا فرقہ بلکل جیسے دیکھیں میکس میں فرز کیجئے یہ ہے 300 ملین کمپنی کا شیئر کپٹل ہے 300 ملین اس کی ڈوی این کیا ہے اس کی ڈوی این ہے فرز کیجئے 3 ملین شیئرز آف روپیز ہنڈرڈ ایس یہ ہے اس کی سیس ویلیو یا نومنل ویلیو یہ ہے اس کے نمبر آف شیئرز کمپنی یہ تو کر سکتی ہے کہ 1 ملین شیئرز ابھی ایشو کرے 2 ملین شیئرز بعد میں جب ضرورت پڑھے ایشو کرے یہ پوسیبل ہے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ایک شیئر ایشو کیا ہنڈرڈ کا 60 روپیز ابھی لے لیے 40 روپیز بعد میں لیے یہ پوسیبل نہیں ہے یہ ہوتا ہے پارٹلی پیڈ شیئر یہ پارٹلی پیڈ شیئر نہیں ہے یہ پارٹلی پیڈ شیئر کا کنسیپٹ نہیں ہے یہ پارٹلی پیڈ شیئر کا کنسیپٹ ہے تو ذہن میں رکھیں کہ یہ پوسیبل ہے یہ پوسیبل ہے کہ کمپنی کو شیئر ایشو کر دیں باقی بات میں کر لیں لیکن شیئر جو ایشو کی ہے ان کی جتنی ویلیو بنتی ہے وہ ساری کی ساری ایک ہی وقت میں ریسیو کرنی ہوگی اس کی انسٹالمنٹس نہیں ہوگی تو یہ کنسیپٹ ذہن میں رکھیے گا 300 under the companies that 2017 briefly describe the effects of such registration اس ریجسٹریشن کے ایفیکٹ کیا ہیں پہلا میں کمپنی باڈی کارپرٹ ہوگی سیپرڈ ڈیکل سریٹر پرپیچول سیکسیشن کومن سیل اور اس جو سبسکرائبرز ہیں میمبر ہو جائیں گے نیشیل شیئرز کے ہولڈر ہو جائیں گے لیابیلیٹی لیمیٹیڈ ہو جائے گی یا جو بھی نوے رکھی ہیں میمبرینڈم میں اور جو آرٹیکلز میں جن کا نام بطورے ڈائریکٹر پروپوز کیا گیا تھا ڈائریکٹر بن جائیں گے کلیر یہ ان میں کوئی پرابلم تو نہیں ایزی کوئسٹن تھا آگے چلتے ہیں کوئسٹن ٹونٹی ملک اینڈ آزاد بینگ دا پرموٹرز آف ماسوم لیمٹیڈ آر ان دی پروسس آف پریپریشن آف میمبرینڈم آف سوسییشن فار فائلنگ وید ریجسٹر آر پرموٹرز ہیں میمبرینڈم پر پیر کر رہے ہیں تاکہ فائل کر رہے ہیں کیا میمبرینڈم ریجسٹر آر کو فائل کیا جاتا ہے ملکو ریجسٹر آر کو کیا جاتا ہے انڈر دا پرویینڈ آف کمپنی آف 2017 ایڈوائیز دیم آباوٹ کنڈیشن ریکوائیر تو بی فل فیل فار جسٹنگ دا میمبرینڈم کنڈیشن بتانی ہے پھر کانا آلسو سٹیٹ ریمیڈی سی بیلی بیل تو دیم ایف آر اینی ریزن ریجسٹریشن نیسی ریفیوز کنڈیشن کیا ہے کمپنی آفل پروس کے لیے ہو کمپنی جات کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی ہو اور ڈاکومنٹس ڈیولی کمپلیٹیڈ ہو ٹھیک ہے یہ ایک ہریزن ہم نے کہاں سے نکالی ہمیں بعد میں آگے گئے تو پتا چلا رہے ہیں اگر ڈاکومنٹس انکمپلیٹ ہو نا یا انکریکٹ ہو ریجسٹر آر ریفیوز کر دیتا ہے ریجسٹریشن تو یہ بھی ایک کنڈیشن بن گئی پھر انڈریکٹ لے کہ کمپنی جات کی ساری ریکوائرمنٹس پوری کرنے ہیں ڈاکومنٹس پوری ہونی چاہیے لیگل پرپس کے لیے کنڈیشن آپشن کیا پہلے پہلے ہیں اگر ریجسٹریشن ریفیوز کر دیتا ہے پہلی آپشن ڈاکومنٹ جوا کراتے دوسری ایس ایس ای پی کے پاس اپیل فائل کرنے کتنے دنوں میں اور اسی پی کا ڈیسین فائنل ہوگا ٹوینٹی ون وات ایس دی پروسیجر فار فارمینگ ایک کمپنی پروسیجر فار فارمینگ پروسیجر فار ریجسٹرنگ پروسیجر فار انکارپوریٹنگ ایک ہی چیز ہے تو پروسیجر بتا دیں گے سٹیپ بے سٹیپ شروع کہاں سے کریں گے ریزرویشن آف نیم سے شاباش ریفیوزل بھی بتائیں بلکل سکس ماکس ہیں ہاں جی سکس ماکس میں لکھ نہیں سکتے ریفیوزل جی ایف 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 نہیں آئے گا ایف 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 نہیں آئے گا ریفیوزل آپ کی آپشن ہے اگر آپ کی سویڈ اچھی ہے تو ریفیوزل کو بھی کور کر دیں ورنہ ریفیوزل کو رہنے دیں اپروول آف سٹار تک کر لیں یعنی اپروول آف سٹار بھی لکھنا ہے ہاں سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن یہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کو ڈسکرائب کر رہا ہے یہ کوئی ایک پروسیجر نہیں ہے اس کو نہیں لکھیں گے جب پروسیجر لکھتے ہوئے کیونکہ وہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کو ڈیفائن کر رہا ہے صرف یہ ہمارے پروسیجر کا حصہ نہیں ہے question 22 what are the criteria based on which the registrar shall incorporate any company and grant a certificate of incorporation یہ criteria کہاں پڑھا ہم نے ابھی جوڑی در پہلے کس question میں پڑھا question 21 بلکل کنڈیشن کی بات کر رہا ہے نا وہ question 22 ہے نا اس میں کر رہا ہے جس کو دیکھ کے ریجسٹرار انکارپوریڈ کم کرے گا تو اپرویول آف ریجسٹرار ہاں جی یہی ہے کنڈیشن یہی کنڈیشن ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں ڈیشن اپ ڈیشن ڈیشن of a b limited was filed for registration in the office of registrar ایک memorandum جو ہے وہ file کیا گیا تھا registrar کے office میں however on 25th May 2012 a letter from the registrar office was received by the subscribers to the memorandum in which the registration was refused on the ground that the object stated in the memorandum were inappropriate letter ملا اور انہوں نے کہا کہ جی object جو آپ نے لیکھ ہیں وہ صحیح نہیں پرپس صحیح پرپس کے لیے آپ کمپنی نہیں بنا رہے ہیں ڈسکرائب what course of action is available to a b limited in the above situation according to the company's act 2017 اپیل ہاں ریوائز کر رہے ہیں یہاں اپیل کر رہے ہیں اور ہم کویسٹر میں دونوں لکھیں گے تو اپجیکٹ چینج کر دے نا جس پہ اسے اتراز ہے اپجیکٹ چینج بھی تو کر سکتے ہیں ایکزائم میں ہم دونوں پوائنٹ لکھیں گے پریکٹس میں ظاہر ہے ہم کو یہ کام کریں گے یا ڈاکومنٹس ریوائز کریں گے یا کمیشن کے پاس آئیں گے question 24 list the document data required for the incorporation of a company memorandum association article association declaration of compliance and address for communication جس پہ question 23 میں وہ notice آیا تھا refusal کا address دیا تھا notice آیا تھا نا case studies 25 a newly incorporated company has received a bill from a corporate lawyer for services relating to companies in corporation transaction company کے پاس بلایا لائر سے the layer was hired by the promoter who have refused to make the payment پروموٹر نے ہائے کیا تھا انہوں نے کہا ہمارے لئے تھوڑی ہم اپنے لئے تھوڑی آر کے کمپنی بنانے کے لئے آپ کو کیا تھا ہے کمپنی سے جا کے پیسے لیچے ہیں explain whether the companies liable to pay this amount لائے بل کیوں لائے بل نہیں ہے پرین کارپریشن کنڈیٹ کے لئے لائی بل میں exist نہیں کرتی تھی exist نہیں کرتی تھی لائی بلٹی بھی نہیں ہاں ایک situation میں لائی بل ہو سکتی ہے اگر اس کے آرٹیکلز میں انکلوڈ کر دیا جی ہاں یہ بھی لکھ دیں یہ بھی لکھ دیجئے کہ اگر آرٹیکلز میں انکلوڈ کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ لائی بل ہوگی کیا کمپنی یہ پروین ایڈ کر سکتی ہے کہ ہم ایک بندے کو کم از کم اتنے شیئر ایشو کریں گے کر سکتے یہ اس کا procedure لکھنا ڈسنین ہے کیونکہ یہ تو نہیں کہ ایک بندہ ہر بندہ آکے کہ مجھے ایک ایک شیئر دیں وہ سارے procedure وہ ریجسٹر منٹین کرنا پڑتا ہے نوٹس بعد میں ایشو کرنے پڑتے ہیں تو کمپنی نے ایک minimum lot جو ہے وہ ڈسائیڈ کی ہوتی ہے کہ جب کبھی ایشو کریں گے ایٹ لیس اتنے شیئر ایشو ہوں گے ہاں جی بلکل جی ہاں اس سے زیادہ شیئر آپ لے سکتے ہیں کم نہیں سکتے ہیں جی اور کی کوئیسٹن سکتے ہیں ہاں جی بلکل یہ بھی لکھیں گے کوئی کم نی کا شیئر کرنل بھی ہے دیکھیں گے دونوں لکھیں گے بلکل اور کی کیسٹن وہ بلکل بلکل بصوصیت بسنس ملے ملے بسنس چیپٹر میں جی ملی ہم آ جاتا ہے صلیت رکھے آ جاتا ہے بزنس کا کنسرٹ بھی آجاتا ہے وہ اس چپٹر میں نہیں وہ اگلے چپٹر میں ہوگا جے کون سی سیز کنڈیشن میں آپ کہہ رہے ہیں یہ جو اپلیکیشن والا ہے یہ کنڈیشن میں اس میں نہیں آتا کہ اپلیکیشن میں جو ڈاکومنٹس کا ذکر کر رہا ہے وہ لائن ہم نے ایڈ کر دی ڈیولی ڈاکومنٹس بھی ہونی چاہیے ساتھ میں ڈیولی ڈاکومنٹس ہونی چاہیے لکھ دیا نا تو وہ کور ہوگیا تیسرا پانڈ میں نے بھی لکھایا نا آپ کو چی اس کے ساتھ ہمارا چپٹر 19 کمپلیٹ ہو گیا جی سوری 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 چپٹر 11 چپٹر 11 چپٹر 11 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہاں یہ اینڈ میں کیسٹر ہاں وہ آپ کی جو ایکسٹر پریکٹس کے لئے کیسٹر ہاں وہ میں کمپائل کر رہا ہوں اس کے سلوشن بھی بنا رہا ہوں کیسٹر ہی سوری 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 بغیر مناسب نہیں ہے وہ آپ کو پتہ نہیں تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئے گی بک ہے کہ نیکسٹ ویک میں آ جائے گی نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ بک بھی اویلی بل ہوگی اور کی کوئسٹن ٹیسٹ ہاں جی بلکل ٹیسٹ آپ کا نیکسٹ ویک میں ہوگا اس ویک میں نہیں ہے ٹیسٹ کا سلیبس ہوگا چیپٹر 11 اور چیپٹر ٹویل کا بھی کچھ حصہ جو اس ویک میں ہم پڑھ لیں گے یا نیکسٹ ویک میں ایک دو لیکچرز جو ہوں گے ہمارے چیپٹر ٹویل کا پورشن بھی کچھ شامل کریں گے چلیے آج کے لیکچرز کی طرف چلتے ہیں آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر ٹویل چیپٹر ٹویل ریلیٹ کرتا ہے ہماری موسٹ ایپورٹن ڈاکومنٹ سے ایک کمپنی کے پرسپیکٹیو سے بتائے کونسٹ ایپورٹن ڈاکومنٹ کون سی ہے نمیلینڈم افسوسییشن آرٹیکلز افسوسیشن ٹھیک ہے یہ دو ڈاکومنٹس ہیں اگر ہم آپ اس سے کہیں کہ سر چیپٹر ٹویل کی سمری بتا دیجئے ہمیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ چیپٹر نمبر ٹویل جو ہے اس میں دو ڈاکومنٹس کا ذکر کیا گیا ایک میمرینڈم افسوسییشن اور دوسرا آرٹیکلز افسوسیشن اور میمرینڈم افسوسیشن اچھا بتائیے آپ سے پوچھتا دونوں اہم ہیں دونوں میں سے زیادہ اہم کون سے تو ہماری اس چیپٹر کا تقریباً ایٹی پرسنٹ جو میٹیریل ہے وہ میمرینڈم پہ بیس کر رہا ہے اور تقریباً ٹوینٹی پرسنٹ میٹیریل آرٹیکلز پہ بیس کر رہا ہے دونوں میں ہم نے کیا چیز سیکھنے ہیں دیکھیں میمرینڈم اور آرٹیکلز ان دونوں ڈاکومنٹس کے اندر جو پیراغراف ہوتے ہیں نا پیراغ کی عادت ہے وہ پیراغراف نہیں کہتا ورڈ یوز نہیں کرتا وہ ورڈ یوز کرتا ہے کلاوز وہ ورڈ یوز کرتا ہے سیکشن سب سیکشن یہ الفہ ہے وہ پیراغراف یوز نہیں کرتا تو میمرینڈم افسوسیشن کے اندر جو ڈیفرنٹ سیکشنز ہوں گے ان کو کہا جاتا ہے کلاوز تو ہم میمرینڈم میں پڑھیں گے اس کی کلازز کون کون سی ہیں یعنی اس میں کون کون سے پیراغراف یا سیکشن شامل ہوتے ہیں اور پھر ہر ایک کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسے چینج کیسے کیا جاتے بلکہ سوری آلٹریشن یا ویریشن آلٹریشن کیسے کی جاتے ہیں جو لیگل ٹرمہ وہ ہی یوز کرتے ہیں اسی طرح آرٹیکلز آف افسوسیشن میں بھی ہم دو چیزیں پڑھیں گے پہلی چیز کیا کلازز کیا ہیں اس کی اور دوسرے اگر ان میں آلٹریشن کرنی ہو وہ کیسے کریں گے یہ ہمارا پورے چپٹر کا سکوپ ہے اس کے بعد چپٹر ختم ہو جائے گا لیکن اس میں ایک ٹویسٹ ہے وہ ٹویسٹ کیا ہے آرٹیکلز آف سوسیشن میں آپ نے جس بھی کلاز میں آلٹریشن کرنے ہیں جس بھی کلاز میں آلٹریشن کرنے ہیں اس کا پروسیجر سیم ہے لیکن ممورینڈم آف سوسیشن میں جب آپ آلٹریشن کریں گے تو وہ ہر کلاز کا ڈیفرنٹ پروسیجر ایک کلاز کے لیے ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ پروسیجر دوسری ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو وہ ہم سے آلٹریشن کا پروسیجر پوچھیں اس کلاز کا اور ہم اس کا لکھ دیں بس اس کا دھیان رکھنا ہے تو ہمارے پورے چپٹر کا سکوپ آپ کے سامنے آگیا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس چپٹر میں کس کن ڈاکومنٹس کے بارے میں بڑھنا ہے ممورینڈم آسوسیشن آرٹیکل آسوسیشن پہلے پہلے پڑھیں گے ممورینڈم کی کلازز کیا ہے آلٹریشن کیسے ہوگی پھر پڑھیں گے آرٹیکلز کی کلازز کیا ہے آلٹریشن کیسے ہوگا پہلے ممورینڈم سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے ممورینڈم کی کلازز کیا کیا سیکشنز ہیں اس میں لکھا گیا کیا جاتا ہے اس کے پانچ کلازز ویری امپورٹن یہ چھٹی تو برائے نام جیسے ہیں لیگل فارمالٹی ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے انڈر ٹیکنگ سبسکرپشن کلاز اس میں سبسکرائبر انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں بادہ کرتے ہیں سار ہم نے اوپر جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق ہی کام کریں گے اور کمپنی اس کے مطابق ہی چلے گی ٹھیک ہے اس کے باپنا نام مگارہ لکھتے ہیں اڈریس لکھتے ہیں اور بھی چیزیں جو پرٹیکلرز ہیں تو یہ تو ہم سمپل انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں پھر شیئرز کتنے شیئرز ہم نے اور پرٹیکلرز سبسکرائبر یہ فارمالٹی یہ اہم کنسیپٹ ہے یہ کلازز سب سے پہلی نیم کلاز نیم کلاز میں کیا لکھا ہو گا ہم نے کہا نام لکھا ہو گا کیا لکھا ہونے نام کے ساتھ کچھ اور وراض کییں جائیں گے جیسے لیمٹی جیسے پرائیویٹ جیسے گارنٹی ایک اور لفظ بتاہے ایسی ایس ایمسی بلکل ہاا سنگل میمبر کمی ایک تو ایس ایمسی لکھتے ہیں سنگل میمبر کمی ایک ایس ایم سی پرائیویٹ اگر ادھر تاس سنگل میمبر ہو تو پرائیویر لیمٹی ایس پاشرا کیام MONT tao سم سیاست پر Garrett وبالی vad Çok پلیس کلاس میں کیا لکھا جائے گا کونسی جگہ جہاں کمپنی کا ریجسٹرڈ آفیس ہے ریجسٹرڈ آفیس ہے دیکھیں ہم ایک ٹرم بولتے ہیں ہیڈ آفیس یا برانچز لاؤ ہیڈ آفیس کے بجائے ٹرم یوز کرتا ہے ریجسٹرڈ آفیس یہ ہوتی نورملی ہیڈ آفیس یہاں لیکن لازمی نہیں ہیڈ آفیس کے علاوہ کس کے اور کو بھی ریجسٹرڈ آفیس کہا جا سکتا ہے آپ نے ہمیشہ جب کبھی لا میں ورڈ یوز کرنا ہے ہیڈ آفیس نہیں یوز کرنا کون سا یوز کرنا ہے ریجسٹرڈ آفیس یہ وہ آفیس ہے جو ہاں پہ کمپنی کے جو لیگل جو کمیونکیشن بغیرہ ہوتی ہیں اس آفیس ایڈریس پہ ہوگی اچھا اس میں کیا کمپلیٹ ایڈریس لکھا جائے گا پلیس کلاس میں لا کہتا ہے نہیں آپ نے اس میں صرف پرووینس لکھنا ہے پرووینس کتنے پرووینس ہے پاکستان کے چار کے پانچ پانچ ہے چار اچھا چلیں جتنے بھی ہیں میرا خیال ہے چار گلگت بلتستان میرے حال ابھی پرووینس نہیں ہے پنجاب ہے سین کے پی کے بلوچیستان پرووینس کا نام لکھیں گے کمپلیٹ ایڈریس ریکوائیڈ نہیں وہ نہیں لکھنا اور اگر ریجسٹرڈ آفیس کسی ایسی جگہ پہ ہے جو پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیا کوئی ہے سوری جو پرووینس کا حصہ نہیں ہے کسی پاکستان کا حصہ ہے پرووینس کا حصہ نہیں ہے کیا ایکزیمپل ہے اسلام آباد پاکستان کا حصہ ہے پرووینس کا حصہ نہیں ہے جیسے گلگت بلتستان اگر ابھی پرووینس نہیں بنا تو فارٹا قبائلی لگا جاتا بغیرہ بغیرہ اس کا مطلب ہے کچھ ایریاز ایسے ہیں پاکستان میں جو کسی پرووینس کے ساتھ اٹیش نہیں لیکن پاکستان کا حصہ ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر وہاں پہ ہم اس پارٹ کا نام لکھیں گے پرووینس نہیں لکھیں گے کیونکہ پرووینس اس کے ساتھ اٹیش آئی نہیں وہ جیسے اسلام آباد ٹھیک ہے کلاسیک اگزیمپل ہے اس کی اسلام آباد کلیر ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے یہ سکھا کہ اگر کمپنی اپنا ریجسٹرڈ آفیس ایک پرووینس سے دوسرے پرووینس یا ایک پرووینس سے پارٹ آف دی پاکستان ناٹ پارٹ آف پرووینس ادھر شفٹ کرتی ہے اسے کیا کرنا پڑے گا پلیس کلاس سینج کرنے پڑے گی دوسرے الفاظ میں میمرینڈم میں آلٹریشن کروانی پڑے گی ٹھیک ہے اگزیم میں اسی طرح چھوٹا سا کوئسن دو نمبر کے ساتھ نے پوچھ رہا ہے چھوٹا سا کنسٹ تھا کہ کمپنی نے اپنا جو ریجسٹرڈ آفیس ہے وہ لاہور سے ملتان شفٹ کرنا ہے تو بتائیے میمرینڈم میں آلٹریشن ہوگی کہ نہیں ہوگی جی نہیں ہوگی لاہور سے ملتان شفٹ کرنا ہے لاہور بھی پنجاب میں ہے ملتان بھی پنجاب میں ہے جب دونوں پنجاب میں ہے تو کیوں آلٹریشن کروائیں گے نہیں کروائیں گے یہ چھوٹا سا کوئسن تھا اس میں بھی آپ مار کھا گئے چلے آگے چلیں ہاں ہوس اچھا اس دفعہ اس نے ایم سی کیوں پوچھا اس نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ یہ دونوں پنجاب کے سیڈیز ہیں کیونکہ اس نے کہا شاید کوئی اور دوسرہ فارس ہے بل کوئی کراچی والا سو تھوڑی بتا ہوں ہمیں جو سندھ کے پروینسز ہیں سارے ان کا تھوڑی بتا ہے کراچی کا پتہ ہے سوڑی سندھ کے جو پروینسز سوڑی آج میرا نا محلے پکو والا کنسائٹ میرا ذرا ہرا ہوگا جو بھی رہا ہے سندھ کے جتنے بھی سیڈیز ہیں کراچی کا پتہ ہے اور کس کا ہیدر آباد سکھر اور لارکانہ ہاں لارکانہ وہ کیسے بھول گیا ہے لارکانہ یہ چاہے ڈی جی خان چلیے چلیے تو یہ کنسائٹ سمجھے گا پلیس کلاس آگے چلتے ہیں بس کر دیں آگے چلتے ہیں پرنسپل لائن آف بزنس کلاس دیکھیں ایک کمپنی بہت سے کام کر سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے ٹیک سٹائل سیکٹر کا کام کرتے ہو سکتا ہے کیمیکل ہو سکتا ہے آوٹو سیکٹر میں کام کرتے ہو بہت سے کام جو وہ مناسب سمجھے پروجیکٹ اچھا ہے کام شارٹ کر سکتے ہیں پہلے ریکوائرمنٹ یہ ہوتی تھی کہ جتنے بھی کام آپ نے کرنے آپ اس کلاس میں لکھیں اس کلاس کا پہلے نام کچھ ہوتا تھا اب انہوں نے کہا نہیں سارے نام لکھتے کیا کرتی تھی بیس بچیس لکھ دیتی تھی پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی تھی تو آگے لکھتے تھی این ایدر بزنس وہ ساروں کا یہ کیا ہے اس کی بجائے صرف ایک لکھ لیا ہے کیا پرنسپل لائن آف بزنس کلاس لائن آف بزنس سے کیا مراد ہے جو کام کریں گے آپ جس کا سیل پرچیز کریں گے ٹھیک ہے جس میں جیسے شگر جیسے ٹیکسٹائل ٹھیک ہے اسی طرح سیمنٹ میڈیسن کا فارماسوڈیکل کلاث جو بھی ہے کم لے یہ ہے لائن آف بزنس پرنسپل کا مطلب کیا ہے پرنسپل پرنسپل لائن آف بزنس جس جو سم سے زیادہ ٹرانزیکشن جس بزنس کی ہو رہی ہے وہ ہمارا پرنسپل لائن آف بزنس ہو جیسے اگر کمی ٹیکسٹائل میں بھی کام کر رہی ہے کیمیکل سیکٹر میں بھی کر رہی ہے ٹیکسٹائل میں سکسٹی پرشنٹ کام ہے اور کیمیکل میں فورٹی پرشنٹ پرنسپل لائن آف بزنس کون سا ہوگا ایک لکھنا اور نام میں ایسا لفظ آنا ضروری ہے جس سے پتا چلے پرنسپل لائن آف بزنس کیا وہ کہتا ہے نام کا میچ ہونا ضروری ہے پرنسپل لائن آف بزنس کے ساتھ جیسے آدم دی انچورنس کم بنائی نام اور پرنسپل لائن آف بزنس میچ کرتا ہے کہتا ہے اسی طرح نام اور پرنسپل لائن آف بزنس میچ ہونے چاہیے اچھا پرنسپل لائن آف بزنس میں سنیں کہہ رہا ہے اب نے یہاں بھی پرنسپل لائن آف بزنس جو بھی ہے اس کو مینشن کرنا ہے اور یہ میچ ہونا چاہیے نیم کے ساتھ یہ بتا دیا سبسٹینشل اچھا پرنسپل لائن آف بزنس ہوتا کیا ہے آگے ایکسپلین کر رہا ہے جس میں سبسٹینشل ایسٹ یا ریوینیو ہو کمپنی کا سبسٹینشل جیسے فلس کیجئے پہلے دیکھا جائے گا ٹیکسٹائل بزنس بھی کر رہی ہے کمپنی کیمیکل کا بھی کر رہی ہے اور آٹو سیکٹر میں بھی کر رہی ہے شوگر سیکٹر میں بھی کر رہی ہے چار پانچ سیکٹر سب سے پہلے دیکھیں گے ہم کمپنی کا لا نے دو کرائیٹیوریا دیئے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ پرنسپل لائن آف بزنس کیا ہوگا کہتا ہے whichever is higher یعنی پہلے دیکھیں کمپنی کے ٹوٹل ایسٹس کتنے ہیں ٹوٹل ریمنیو کتنے ہیں دونوں میں سے جو higher ہے اس کو لیجئے اگر سارے سیگمنٹ کا ٹوٹل ایسٹس دیکھیں 500 ملین ٹوٹل ریمنیو دیکھا 700 ملین whichever is higher decision کس کی بیس پہ ہوگا ریمنیو کی بیس پہ آگے اب ریمنیو میں چار سیکٹرز ہیں ایک سیکٹر کا ریمنیو ٹین ہے ایک کا ٹونٹی ایک تھرٹی ایک آ فورٹی پرنسپل لائن آف بزنس میں کون سے والا سیکٹر لکھا جائے گا 40% پالا یہ ہے پرنسپل لائن آف بزنس اور پھر ہم نے یہ بھی انچور کرنا ہے پرنسپل لائن آف بزنس نیم کے ساتھ کمپیٹیبل ہو یہ پرنسپل لائن آف بزنس کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ یہ سمجھ آ گیا پہلے ریمنیو اور ایسس دونوں کا ٹوٹل لے کے دیکھیں گے کون سی ہائر فگر ہے اور پھر دیکھیں گے اس فگر کے اندر کس ڈپارٹمنٹ کس سیکشن کا سب سے زیادہ فگر ہے پرسنڈیج میں وہ ہمارے پرنسپل لائن آف بزنس ہو جائے گا آگے چلتے ہیں کمپنی کین آٹ انگیج ان پر آر ریسٹریکٹڈ بزنس پر لائن آف بزنس سمگلنگ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اللہ پروہیڈڈ اچھا ایک ہے پروہیڈڈ ایک ہے ریسٹریکٹڈ فرق کیا دنم ہے کبھی بھی نہیں کر سکتے ریسٹریکٹڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو ریلیونٹ کنڈیشن ہے لائسنس لینا اپروہیڈ لینی ہے وہ پوری کر کے پھر سمگلنگ کا بزنس پاکستان میں پروہیڈڈ ہے بینکنگ بزنس ریسٹریکٹڈ ہے اگر بینکنگ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سٹیٹ بینکوں پاکستان سے لائسنس لینا پڑے گا اپروہیڈ لینی پڑے گی پھر کر سکتے ہیں حالانکہ وہ بھی کمپنی ہے بینک سے ہوتے ہیں یہ بھی ایک کمپنی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اس میں بینکنگ سیکٹر میں کام کرنے کے لیے سٹیٹ بینک کو پاکستان سے لائسنس اپروہیڈ لینی پڑے گی تو یہ ریسٹریکٹڈ بزنس ہے اللیگل نہیں ہے پروہیڈڈ نہیں ہے ریسٹریکٹڈ لائسنس لے لیتے ہیں تو پھر کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے ہیں یہاں رکھ لیا آگے چلتے ہیں یہ تین کلاسیز ہوگی باری کون کون سی لے لائن آف آگے چلتے ہیں لائی بیلیٹی کیا لکھا ہوگا لائی بیلیٹی ہوگی اور کا لکھا ہوگا کہ لیمٹڈ بائی شیر ہے لیمٹڈ بائی گارنٹی یا انلیمٹڈ اگر لیمٹڈ بائی گارنٹی ہے تو ایک چیز اور لکھی ہوگی کیا کیسے میمبر نے کتنی گارنٹی دیا ہے یہ کہاں لکھا ہوگا میمورینڈم میں آرٹیکلز میں تو ہی لکھا ہوگا کسی کا کونی لیمٹڈ بائی گارنٹی کی ڈیفینیشن یاد ہے اس میں بتائیے میمورینڈم کا ورڈ آتا تھا کہ وہ لائی بیلیٹی جو میمبر نے اگری کی ہے اماؤنٹ بائی میمورینڈم تو کنٹریبیوٹ کمپنی لیمٹڈ بائی گارنٹی کی ڈیفینیشن جا کے دیکھیں کمپنی لیمٹڈ بائی شیئرز پرائیویٹ کمپنی کی ڈیفینیشن جا کے دیکھیں اس میں آرٹیکلز کا لفظ آتا ہے پرائیویٹ کمپنی بائی آرٹیکلز ریسٹک اس کا مطلب ہے اس میں پرائیویٹ کمپنی کی جو ریسٹکشنز ہیں وہ کہاں لکھی ہوں گی آرٹیکلز تو پرائیویٹ کمپنی میں آرٹیکلز کا لفظ آتا ہے کمپنی لیمٹڈ بائی گارنٹی میں میں ہمیں رہنڈ میں رکھیں گا آپ نے بھی اسی طرح یوز کرنا ہے مکس نہیں کرنا ان کو اماؤنٹ ٹھیک ہے ہوگی اماؤنٹ آگے چلتے ہیں اگلی کلاس کیا ہے آتھورائز کیپیٹل کلاس اس میں کیا لکھا ہوگا ٹوٹل کیپیٹل میکسیمم اچھا پتائیے دو ایک غلط کنسیپٹ کی طرف لے کے جائے گا ٹھیک آتھورائز کیپیٹل کلاس میں کیا لکھا ہوگا ٹوٹل کیپیٹل جو کمپنی ایشو کر چکی ہے یا جو کر سکتی ہے کر سکتی ہے یہ صحیح کنسیپٹ کر سکتی ہے لازمی نہیں کہ اتنا ہی ایشو کر رہے بھی وہ مرضی ہے چاہے تو اتنا ہی ایشو کر دے چاہے تو اس میں سے کچھ حساب بھی ایشو کر دے کچھ بعد میں کر دے اچھا اس کے بعد کہہ رہا ہے with deviant of company with deviant deviant کے ساتھ آتھورائی شیئر کیپٹل لکھنا ہے چاہے توڑا ناماگBen ہا اور یہ کیا ہے ڈیویڈ ٹھیک ہے ڈیویڈ کس کی شیئر کیا اب دیکھیں ڈیویڈ کیسے کیوں نمبر او شیئر میں ڈیوائیڈ کیا ہر ایک کی فیس ویلیو یہتنا حصہ میں امرینڈم میں آئے گا یہ بھی آئے گا اور یہ بھی آئے گا یہاں تک کلیر اچھا مجھے بتائیے اگر کمپنی نے فرض کیجئے تین سو ملین شیئر کیپیٹل تھا تین سو کا تین سو ملین ایشو کر دیا مزید پیسے چاہیے کیا کمپنی ایشو کر سکتی ہے کر سکتی ہے لیکن شرط کیا ہے پہلے جا کے آرٹریشن کروائے آرٹریشن کروائے تین سو ملین سے چار سو ملین کروائے پھر اوپر لہ سو ملین جو ہے وہ آپ ایشو کر سکتے ہیں ڈیریکٹ نہیں کر سکتے اس کا مطبع ہے کیپیٹل کلاس کی بھی آرٹریشن ہو سکتے ہیں لیکن اس کا پروسیجر ہم پڑھیں گے اس کا پروسیجر ہلاتا ہوتا یہاں تکلیر تو مجھے بتائیے اگر تین سو ملین سے چار سو ملین پہ جانا ہے آرٹریشن ہوگی کہ نہیں اچھا اب بیمیرینڈے میں آرٹریشن ہوگی تین سو سے دو سو پہ جانا ہے تین سو سے دو سو پہ جائیں گے تو ممیرینڈم میں آئے یہ لکھا ہوا تو ممیرینڈم میں ایک آپ نے لفظ بھی چینج کرنا ہے نا تو وہ آرٹریشن ہوگی تو وہ کروانا پڑے گا اچھا اب سوچ کے جواب دیجئے گا کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ اس میں بھی یہی کریں گے آرٹریشن ہوگی سو تین سو ملین ہے تین سو ملین ہے تین سو کا تین سو ملین نہیں رکھا چینج کیا کیا یہاں پہ تری ڈویڈ کیا تری ملین شیئرز آف ہنڈرڈیش ہے نا اس کو تھرٹی ملین شیئرز آف ٹینیش کر دیا اب بتائی آرٹریشن ہوگی کہ نہیں آرٹریشن ہوگی آرٹریشن ابھی بھی ہوگی آرٹریشن ہاں کیونکہ ملین اینڈم میں لکھا ہوا ملین اینڈم میں ایک لفظ بھی چیز کر آرٹریشن ہوگی ٹھیک ہے میں نے کوشش کی تھی ٹرائپ کرنے کے اور آپ سمجھے ہیں میں اتنا محضور ہوں پہلے آپ کو آنسر بتا کے پھر کوئیسن موجھوں گا چلیں بھارت یہ کلیر تو آرثرائیس کپٹل کلاس ہو گیا چلیں اس کے بعد انڈر ٹیکنگ یا سبسکیپشن کلاس ہوتی ہے یہ فار ویلڈی سی ہوتی ہے اس میں انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق ختم کھانے نہیں نہیں اچھا سننیں ان کا کوئیسن یہ ہے سر اگر کمپنی کا آثورہ شیئر کپٹل ہے 300 ملین 3 ملین شیئرز آف ربیس 100 ڈائریکٹر یہ چاہتے ہیں کہ 3 ملین نہیں 1 ملین شیئر کرے کہ میمورینڈم میں بتانا پڑے گا اس میں سے کتنا شیئر کپٹل ہم نے شکر نہیں بتانا پڑے گا میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹائم ایک آئیڈ کرتا ہوں جو ٹوٹل میکسیمم لیمٹ ہے نا جتنا آپ ایشو کر سکتے اسے کہتے ہیں آثورہیز شیئر کپٹل ان میں سے جتنا ایشو کر چکے ہوتے ہیں جتنا ایشو اسے کہتے ہیں ایشوڈ شیئر کپٹل پرانے زمانے میں ایک آرٹم ہوتی تھی پیڈ آب شیئر کپٹل وہ آہاں وہ اشوڈ شیئر کپٹل کا وہ حصہ ہوتا تھا ڈیفینیشن حصہ ہوتی تھی آسورہ شہر کاپیٹل کا وہ حصہ جو جنرل پبلک کو ایشو ہو چکا ہے اور پیڈ اپ کائپیٹل میں کہتے تھے ایشوڈ شہر کاپیٹل کا وہ حصہ جو جنرل پبلک نے پی کر دیا ہوا ہے اب ایشوڈ شہر کاپیٹل اور پیڈ اپ کائپیٹل ایک ہی چیز ہے کیوں ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے فولی پیڈ شہر ایشو ہوتے ہیں تو اب جتنا ایشوڈ ہے اتنی پیڈ اپ لیکن کتنا ایشوڈ شہر کاپیٹل میں شرف آثورہ شہر کاپیٹل آئے گا ایشوڈ شہر کاپیٹل میں نہیں آئے گا پیڈ اپ شہر کاپیٹل میں نہیں آئے گا صرف آثورائزر آئے گا کلیر آگے چلتے ہیں اب دو کنسیپ چھوٹے چھوٹے ایک ہے بارنگ پاور اگزائم میں کوئسن آیا اس نے کہا کمپنی کا ڈیریکٹر بینک کے پاس لون لینے کے لئے گئے بینک نے کہا لاؤ بھائی لون ٹھیک ہے اس لئے بیٹھے ہوئے مہمینڈم آرٹیکل سو لاؤ ڈیریکٹر نے مہمینڈم کمپنی کے سامنے رکھا بینک کے سامنے رکھا بینک نے مہمینڈم کو پڑھا اور کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں گلتی کر گیا ڈیریکٹر نے کہا وہ کیا انہوں نے کہا اس میں آپ نے یہ تو لکھا ہوا ہے کہ آتھرہ شیئر کیپٹل آپ ایشو کر سکتے ہیں شیئر کیپٹل ایشو کر کے پیسے لے سکتے ہیں آتھرہ اس کیپٹل کا ذکر ہے شیئر کیپٹل کا ذکر ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ شیئر ایشو کر کے پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں لیکن اس میں بارنگ پاور لون کا ذکر نہیں ہے کہ آپ لون بھی لے سکتے ہیں تو مہمینڈم ہے چونکہ لون کا ذکر نہیں ہے آپ لون کلاس بھی ایڈ کروا کے لائیں پھر آپ کو لون دیں گے ڈیلیکٹ نہ کہو سر غلطی ہو گئی ایسا کیجئے ہم کہاں باگے جا رہے ہیں آپ لون ہمیں ایشو کر دیں ہم اگلی ایجی ایم میں میمیرینڈم کی آلٹریشن کرا دیں گے لون کلاس ڈلوالیں گے بینک نے کہا ٹھیک ہے یلو لون کیا بینک نے صحیح کیا بینک نے صحیح کیا کیلیکولیشن غلط ہے جواب ڈھیک ہے سنیں اس کا جواب یہ تھا کہ ٹرانزیکشن ویلیڈ ہے اس لیے کہ باروئنگ پاور یا لون کا میمیرینڈم میں ہونا ضروری نہیں ہے میمیرینڈم کی جتنی کلاسز ہیں جو ریکوائیڈ کلاسز ہیں ان میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ باروئنگ کلاس بھی ہو ہر کمپنی کی بائی ڈیفارٹ یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ ضرورت پڑھنے پہ باروئنگ بینک سے بھی باروئنگ کر سکتی ہے اور ضرورت پڑھنے پہ ڈیبینچرز بھی ایشو کر سکتی ہے ڈیبینچر پتہ نا کیا ہوتے ہیں شیری کی طرح کی ہوتے ہیں لیکن یہ لون ہوتے ہیں ان پہ ڈیویڈنڈ نہیں انٹرکتی ہے ڈیبینچرز بھی ایشو کر سکتی ہے اور بینک سے لون بھی یہ انہیرنٹ پاور ہے بائی ڈیفائیڈ کمپنی کی باور ہے میمبرینڈم میں لکھا ہونا ضروری دیکھیں اگر لون کلاس تو پڑھاتا نا آپ کو اور بتائیں اور بتائیں غلطی نکال لیے گا ایک بینک کے پاس میمبرینڈم جمع کروایا ایک کمپنی نے اس کی آثورائز آثورائز کپٹر کلاس ہی نہیں تھی تو بتائیے اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا ڈیپینڈ کرتا ہے ہو سکتا ہے کمپنی کا شیئر کپٹر ہو ہی نا ہاں 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 ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو ہم کوئیسٹن کا دو سو میں آنسر کریں گے ہے کومن سنس کی باتیں صرف سوچنا پڑتا ہے باتیں چھوٹی چھوٹی تھی جیسے سلوشن بس مائنڈ کو اس سائیڈ سے جنانے کی ضرورت ہے جس طریقے سے آئی کیاپ دو پیچ کھیلتا ہے آئی کیاپ کے دو پیچ ایک دہا سمجھ آ جائے لا آسان ہو جاتا ہے تو وہ ہم اسی طرح چھوٹی چھوٹی پریکٹس کر کے بعد میں کیسٹنیز کی بھی پریکٹس کر کے انشاءاللہ ہم مہینے ڈیڑھ مہینے میں سکابل ہو جائیں گے کیسٹنیز ہمارے لئے انشاءاللہ easy ہو جائیں گے easy ہو جائیں گے دوسرا companies act to override memorandum of association and articles of association ایک کیونکتی ہے حرارکی حرارکی میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں آپ بھی لکھ لیں companies act companies act پھر memorandum of association پھر articles of association پھر resolution پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ان چاروں terms کے بعد ساتھ آپ familiar ہیں نا companies act کیا ہے memorandum of association articles of association resolution companies act پورے پاکستان میں کتنا ہے memorandum of articles memorandum of articles ہر company کے لادہ لادہ ایک کمپنی کے اندر memorandum اور articles ایک ہی ہوگا ٹھیک ہے لیکن ایک کمپنی کے اندر resolutions کہی ہو بھئی جب کبھی میٹنگ ہوئی کوئی نہ کوئی ڈسیوں تو ہوگا تو resolution ہوگی question here arise ہوتا ہے کہ اگر کبھی conflict ہو companies act میں اور memorandum میں کمپنی ایکٹ میں memorandum میں کس کی بات ماننی جائے کمپنی جائے جیسے آپ فرض کیجئے کمپنی جائے یہ کہتا ہے کہ پبلک کمپنی کے کیس میں منیمم میمبر ڈائریکٹر فرض کیجئے وہ کہتا ہے کہ تین ہونے چاہیے کمپنی کے memorandum آرٹیکلز میں یہ لکھا کہ منیم دو ہوں گے پبلی کمپنی کے دو ہوں گے کس کی requirement prevail کرے گے کس کی requirement valid سمجھ سے آگے override کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا status اوپر آئے اگر کبھی conflict ہوا تو اس کی بات مانی جائے آپ memorandum میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھ سکتے جو کمپنی ایٹ کے خلاف ہو اسی طرح memorandum اور آرٹیکلز میں conflict ہو دو آرٹیکلز میں resolution میں conflict ہوتا ہوں آرٹیکلز یہ بات سمجھے لیکن conflict کا مطلب سمجھے conflict کا مطلب سمجھے different conflict کا مطلب کیا ہے different different نہیں conflict جیسے سنیں کمپنی ایٹس نے کہا minimum 3 میمبر ہوں گے پبلک کمپنی کے آرٹیکلز میں لکھا دو ہوں گے یہ different بھی ہے conflicting بھی ہے کمپنی ایٹس نے کہا public کمپنی کے minimum ممبر ہوں گے تین آرٹیکلز نے کہا minimum ہوں گے پانچ different ہے کمپنی ایٹس کی بھی بات مانی جاری ہے اس کے خلاف نہیں گئے ہم اس کے خلاف تو یہ proven valid ہے اس میں کوئی problem نہیں clear ہوگی بات اچھا ایک concept اور چھوٹا سا concept لازی سمجھ آگئی بتائیے کیا شیئرز جس کو issue کیے جاتے اس کے پاس کوئی رائیٹس ہوتے ہیں یہ رائیٹس اسے کون کون سے ہوتے ہیں ایجی 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 کس نے دی ہے کمپنی ایک کمپنی نے اپنی آرٹیکلز میں لکھا کہ یہ آج سے ان پر پابندی ہے یہ ووٹ کاس نہیں کر سکتے میٹنگ میں بتائیے یہ ریزولوشن آرٹیکلز کی یہ پروی ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے آرٹیکلز کی کوئی بھی بات کمپنی ایٹ کو اوور رائیڈ نہیں کر سکتی اور کمپنی ایٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رائیڈ ڈیویڈن بھی ریسیو کرے گا ووٹ اگر کمپنی نے ڈیویڈن اور ووٹ جگر میٹنگ میں کرے گا اور ووٹ بھی کاش کرے گا اس کو روکا نہیں جا سکتا یہ بنیادی حقوق ہے جی یہ بات سمجھ آگئے چلیے اور کلازز بھی کلیر ہوگئے چلیے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں آپ اتنے کوئسن پوچھنے وہ ہی گھوم رہے ہوگا لیکن اچھی بات اچھی بات کوئسن پوچھنے تو انشاءاللہ اس کے جو اس کنسیپٹ آپ نے